الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتین و عزرات آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں سپیشلی پجاب انوستی المنائی فورم کا جنہوں نے اس طالب علم کو موقع افرام کیا کہ آپ کے ساتھ گفتگو کر سکھوں جس ٹاپک پر مجھے گفتگو کے لئے حکم کیا گیا ہے وہ ہے ہرمنیٹکس آف دی قرآن اس میں جو میرا آج مین ایجنڈا ہوگا وہ ایک تو میننگ آف ہرمنیٹکس کیا ہرمنیٹکس ہوتا کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے پھر یہ کہ what is the قرآن اور پھر یہ کہ what is the herمنیٹکس آف دی قرآن سادہ سا ایجنڈا ہے مختصر تین باتیں ہیں ان پہ ہم انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے اس میں آخر میں غالباً سوالات کے لئے بھی کچھ وقت ہوگا لیکن میں بالعموم اپنے آڈینس کو یہ کہتا ہوں کہ وہ کسی وقت بھی انمیوٹ کر کے کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں مجھے روک سکتے ہیں مجھے اس سے زیادہ انٹرپشن نہیں ہوتی یا آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں اور جو ہی آپ سمجھیں کہ کوئی بات ایسی ہے جو مبہم ہے یا اس طرح واضح نہیں ہو سکی تو آپ فوراں مجھے روک کے تو پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ آگے بٹھتے ہیں یہ سب سے پہلے میں آرز کروں کہ میننگ آف تہرمنیٹکس یہ کچھ لوگوں کے لئے تو شاید نیا لفظ ہو ہرمنیٹکس ہرمنیٹکس یہ یونانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے انٹرپٹیشن تو اس سے ایک سوال آپ کے ذہنوں میں یقیناً اُبھرنا چاہیے وہ یہ کہ اگر اتنا سادہ بات ہے کہ اس کا مطلب انٹرپٹیشن ہے تو پھر اس پریزنٹیشن کا ٹاپک جو ہے وہ بلکل ایسا سادہ کیوں نہیں ہے کہ انٹرپٹیشن آف تہ قرآن یہ کیوں کہا گیا ہے ہرمنیٹکس آف تہ قرآن تو یہ بات ہے جو میں کسی حد تک واضح کرنے کوشش کروں گا کہ ہرمنیٹکس کا مطلب تو انٹرپٹیشن ہی ہوتا ہے یونانی اوریجن یہ لفظ ہے لیکن یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں یہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں یہ ایک صاحب ہیں انہوں نے ایک مثال کے طور پہ یہ ایک خط لکھتے ہیں کسی کو اگر آپ چاہیں تو میں جو آڈینس ہیں ان میں سے کسی کا نام استعمال کر لیتا ہوں تاکہ یہ مثال سمجھنی آسان ہو تو مثال کے طور پہ یہاں میں دیکھ سکتا ہوں عدنان احمد صاحب ہیں تو آپ یوں سمجھئے کہ عدنان صاحب خط لکھتے ہیں مصطفیٰ کو کوئی اعتراض تو نہیں عدنان صاحب کو مصطفیٰ صاحب کو کیونکہ نام استعمال ہوا بگر نہ کی جائیں گے میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ خط میں لکھا کیا ہے تو یہ مثال کے طور پہ میں سمجھا رہا ہوں کہ عدنان صاحب جوہیں وہ ایک خط لکھتے ہیں مصطفیٰ کو تو اتنی بات سے یہ بات واضح ہوئی کہ مصطفیٰ جوہیں وہ اس خط کے ریسیپینٹ ہے انہوں نے یہ موصول کیا اس کے پرائیمری اڈریسی وہ ہیں اوریجنال اڈریسی جن کو وہ خط لکھا گیا ہے ٹھیک ہے ان کو جب خط ملتا ہے تو اس میں جو مطن ہے جو بھی ٹیکسٹ ہے اس کو وہ پڑھتے ہیں اس کا ایک خاص کونٹیکسٹ ہے وہ عدنان صاحب کو جانتے ہیں اور وہ یہ جو بھی بات اس خط میں لکھی ہوئی ہے ان کو سمجھنے کے لیے کوئی کسی طرح کی بھی کوئی دکت نہیں محسوس ہوتی جو بھی اس میں لکھا ہو سکتا ہے کچھ باتیں اس میں نہیں لکھی ہوئی لیکن ان کا کونٹیکسٹ ان پر واضح ہے اور وہ جو ہی وہ خط پڑھتے ہیں وہ بالکل صحیح میننگ اس کا آخذ کر لیتے ہیں جو کچھ بھی خط میں لکھا ہوئے اس میں کوئی ابحام نہیں ہے کوئی مشکل ان کو پھیش نہیں آتی یہاں پہ مصطفی صاحب جو ہیں وہ خط کے ایڈریسی ہیں یعنی مخاطب جو ہیں وہ مصطفی ہیں آپ فرض کیجئے کہ مصطفی جو ہیں وہ خط زمین پر گرا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور کافی عرصہ وہ خط وہاں رہتا ہے اور اس کے بعد ایک اور ریسیپینٹ مثال کے طور پر شازیہ یاسمین وہ وہ خط اتھا لیتی ہیں ٹھیک ہے اب یاسمین جب وہ خط پڑھ رہی ہے تو ان کے سامنے وہی ٹیکسٹ ہے جو مصطفی صاحب کے لیے لکھا گیا عدنان صاحب نے وہ لکھا تھا خط بھی وہی ہے مطن بھی وہی ہے اور زبان بھی وہ بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں تو ساری چیزیں ان کے ساتھ سامنے موجود ہیں کیا چیز مسنگ ہے مسنگ یہ ہے کہ شازیہ نہ تو ان کو جانتی ہیں مصطفی صاحب کو نہ ہی جانتی ہیں عدنان صاحب کو خط لکھا کس نے کس کے نام لکھا گیا یہ نہیں جانتی ہے دونوں نہ رائٹر کو جانتی ہیں نہ اس اصل ریڈر کو جو اریجنل اس کا اڈریسی ہے ان دونوں کو نہیں جانتی ہے اور ایک اور چیز کیا مسنگ ہے وہ اس کا کونٹیکسٹ کہ وہ جو بات اس میں لکھی ہوئی ہے وہ بات تو پوری کی پوری پورے الفاظ پوری زبان کے ساتھ ان کے سامنے ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ اس بات کا کونٹیکسٹ کیا ہے کس کونٹیکسٹ میں یہ بات لکھی گئی ہے تو اب ہمارے پاس ایٹ اس وقت تین چیزیں ہیں ایک خط لکھنے والا ایک وہ خط یعنی اس کا مطن اس کا ٹیکسٹ اور ایک اس کے ریڈرز اس وقت آپ کے سامنے دو ریڈرز ہیں ایک وہ جو اس کا اریجنل اور ایک جو اریجنل ایڈریسی نہیں ہے لیکن اس نے خط دیکھا اور اس نے وہ خط سمجھ لیا اور اس کا اپنا میننگ جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی جو اریجنل ایڈریسی ہے اس نے جب خط پڑا تھا تو وہ کونٹیکسٹ سے بھی واقف ہے زبان سے بھی واقف ہے لکھنے والے سے بھی واقف ہے اس کی بنیاد پہ اس کا جو مفہوم اس ٹیکسٹ کا انہوں نے ریسیف کیا ہے مصطفیٰ نے فر ایزامپل وہ ڈیفرنٹ ہے اور جو شازیہ یاسمین نے کیا ہے وہ بالکل مختلف ہے کیونکہ وہ نہ نکلے مارے کو جانتی ہیں نہ یہ جانتی ہیں کہ یہ کس کے لیے لکھا گیا ہے نہ ہی اس بات کا کونٹیکسٹ سے وہ واقف ہیں ان کے سامنے صرف وہ خط ہے اس کا مطن ہے تو یہاں تک آپ کے سامنے تین چیزیں آئیں اب مثال کے طور پہ شازیہ یاسمین بھی وہ خط زمین پہ گرا دیتی ہیں اور وہ خط چودہ سو سال کے بعد چودہ سو سال تک مثال کے طور پہ وہ زمین پہ گرا رہا اور اس کے بعد وہ مثال کے طور پہ شراز مرزا وہ خط اٹھا لیتے ہیں اب شراز مرزا جب وہ خط اٹھا رہے ہیں تو وہ بھی یقیناً یہ نہیں جانتے کہ اس کا کونٹیکسٹ کیا ہے وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کا لکھنے والا کون ہے کس کے نام لکھا گیا لیکن ان کے سامنے خط موجود ہے الفاظ موجود ہیں مطن موجود ہے ٹیکسٹ پر وہ تحقیق کر رہے ہیں یہاں پہ اب جو ایک چیز اور میسنگ ہو گئی شراز صاحب کے پاس پہنچتے پہنچتے وہ یہ کہ چودہ سو سال گزرنے کے بعد این ممکن ہے کہ زبان تو شراز مرزا کی وہی ہے جو خط میں لکھی ہوئی ہے لیکن وہ اب جس زبان میں خط لکھا گیا وہ ایک کلاسیک لینگویج ہو گئی وہ ایک اس زمانے کی لینگویج ہوگی جو چودہ سو سال پہلے بولی جاتی تھی تو اب یہاں پہ جو جو مفہوم شراز مرزا آخذ کریں گے وہ دراصل اس میں کئی چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی مثال کے طور پہ ایک تو یہ ٹرائنگل سمجھ لیں ابھی میں نے آپ کو ارس کیا کہ ایک تو وہ رائٹر ہے جس نے خط لکھا ہے ایک اس خط کا موضوع ہے ٹاپک اس کے اندر مطن ہے ٹیکسٹ اور اس کے ریڈر یا ریڈرز ہیں یعنی اریجنل ریڈر تو یہاں پہ جب شراز مرزا کے پاس یہ خط پہنچتا ہے اب وہ بہت سارے سوالات کو جنم دے دیتے ہیں اور بہت ساری چیزوں پہ تحقیق کرنی شروع کر دیتے ہیں مثلا یہ کہ اس زمانے میں جب یہ خط لکھا گیا تھا اس زمانے میں کیا زبان تھی پھر یہ کہ رائٹر کون ہے اس پہ غور کرتے ہیں کون ایڈریسی اس کا ہو سکتا ہے اس کا مطن کیا کہتا ہے اس کا یانرہ کیا ہے اس کا یانرہ کہتے ہیں سنف کو یعنی اس کی سنف ہو سکتا ہے وہ شائری میں خط لکھا ہوا ہو سکتا ہے وہ ناویل کے انداز میں لکھا ہوا ہو ہو سکتا ہے وہ کسی ڈرامے کے انداز میں لکھا ہو کیا اس کا یانرہ کیا ہے پھر یہ کہ اس کا سبجیک میٹر کیا اس کا ٹاپک کیا ہے کس بات پر یہ بات ہو رہی ہے تو یہ ساری چیزیں جب وہ سوالات اٹھائیں گے پھر یہ کہ اس کا کونٹیکس کیا ہے کہ اس کونٹیکسٹ میں یہ بات کہی گئی ہوگی آج سے چودہ سو سال پہلے اور اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں یہ تو میں نے چند ایک نقاط آپ نے لکھے ہیں تو شراز مرزا جب ان ساری باتوں پر تحقیق کر رہے ہوں گے اور پھر اس ٹیکسٹ کا معنی اور مفہوم نکالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو اس بات کو کہتے ہیں ہرمنیٹکس یہ سادہ سی بات تھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل ایسی سادہ نہیں ہے کہ ہرمنیٹکس کا مطلب ہوتا ہے انٹرپیٹیشن اور بس یعنی انٹرپیٹیشن آف دا قرآن نہیں ایسا نہیں ہے انٹرپیٹیشن تو ظاہر ہے اس کو آپ تفسیر کی شکل میں دیکھتے ہیں اور اب ہم تھوڑی دیر کے بعد تفسیر پر بات بھی کریں گے کہ تفسیر کیا ہوتا ہے اور کون کس نے کہہ ابھی تک تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ منحج کیا ہے وہ میتھڈالوجیز وہ انٹرپیٹی میتھڈالوجیز کیا ہیں جس کے ذریعے سے ہم ایک ٹیکسٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی مثال کے طور پر جو ادنان صاحب نے خط لکھا تھا یہاں پہ مصطفیٰ کو تو یہاں تک تو بات بالکل واضح تھی یہ ادنان صاحب ہیں یہ مصطفیٰ صاحب ہیں انہوں نے خط لکھا ایک کونٹیکسٹ میں لکھا بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی بہت ساری ہو سکتا ہے اس میں محضوف ہو گئی جو وہ جانتے ہیں ادنان صاحب جانتے ہیں کیونکہ مصطفیٰ کو جانتے ہیں وہ پہلے سے ان کی بات چیت ہے اور بہت ساری باتیں ان کے انہوں نے خط میں نہیں لکھی ایک ایک بات تفصیل سے نہیں لکھی اس کے باوجود ان کو یہ یقین ہے کہ مصطفیٰ ان کی بات سمجھ جائیں گے اور مصطفیٰ کو جب وہ خط ملتا ہے تو وہ سمجھ بھی جاتے ہیں تو اس بات سے کہ وہ سمجھ گئے تو یہ اریجنل ایڈریسی ہے لیکن جب وہ اس کے بعد شازیہ یاسمین کے پاس آیا خط اب وہ نہ رائٹر سے واقف ہیں نہ اس اریجنل ایڈریسی سے واقف ہیں نہ اس کونٹیکس سے واقف ہیں لیکن پھر بھی اس زبان سے واقف ہیں اس ٹیکس سے واقف ہیں اس کے مندرجات سے واقف ہیں اس کے مطن سے واقف ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں اور بلکل اس کی سمجھ جاتے ہیں اس کا میننگ سمجھ جاتے ہیں لیکن وہ مفہوم جو اب شازیہ کو ملا ہے وہ این ممکن ہے کہ بلکل مختلف ہو اس سے جو اریجنل رائٹر جو ہے وہ لکھنا چاہ رہا تھا باوجود اس کے مطن وہی ہے تو چونکہ کونٹیکسٹ اب اس میں نہیں رہا اس لیے اہم ممکن ہے کہ وہ کوئی اور معنی سمجھے جائے لیکن اس کے بعد جب وہ شراز مرزا کے پاس آیا تب اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہائل ہو گئیں یہ ایک تو سب سے بڑی چیز ہائل ہوئی وقت یہ جو چودہ سو سال گزر گئے تو اب انہوں نے اس پہ اس کی زبان پہ دیکھا کہ وہ اس زمانے میں یہ لفظ کیونکہ زمان کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ جب ٹریول کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر تو وہ الفاظ بہت سارے معنی اپنے اندر مختلف شیڈز کے ساتھ وہ تبدیل کر لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں اس کا مولد مفہوم ایک لفظ کا مولد مفہوم اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے شیڈز آ جاتے ہیں ایک لفظ جب بنا تھا جب استعمال ہوا تھا اس زمانے میں اس کا کیا میننگ تھا اور جب پھر وہ ٹریول کر کے آگے بڑا اس کے اندر کیا کیا شیڈز اس کے آتے گئے تو اب چودہ سو سال کے بعد اس لفظ کا اس وقت کیا معنی ہے اور اس وقت کیا اس کا مفہومتہ کیا معنی تھا ان ساری چیزوں پر غور کر رہے ہیں شراز جب یہ انہوں نے غور کیا اس زبان پر اس رائٹر پر اس کے اریجنل اڈریسز پر کہ وہ اصل میں وہ بات کس کو کہی جا رہی ہے اور اس میں کتنی بات ہے جو میرے متعلق ہے اور کتنی بات ہے جو میرے متعلق نہیں ہے اور پھر یہ کہ اس کا یونرا کیا ہے اس کے اریجنل اڈریسز کون ہیں اس کا ٹاپک کیا ہے وغیرہ ان چیزوں پر غور کر کے کسی مطن کا کسی ٹیکسٹ کا مفہوم اخذ کرنا اس کو کہتے ہیں ہرمنیٹکس یہ بات اب تک واضح ہو گئی ہوگی اور اگر نہیں تو آپ مجھے کسی لمحے بھی روک کے اس پر سوال کر سکتے ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اب قرآن مجید کی ہرمنیٹکس یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کی وہ میتھڈالوجی وہ انٹرپریٹیو میتھڈالوجی کیا طریقہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں اس کا مفہوم کریں اخذ کریں تو وہ مختلف طریقے ہیں مثال کے طور پر اس میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی چیز تو زبان ہے لنگویسٹکس اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں فیلالوجی ہے مورفولوجی ہے سنٹیکس ہے یہ تھوڑے سے انفاظ ہو سکتے مورفولوجی اور سنٹیکس وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا سرف و نحف یہ بہت ہمارے ہاں علماء کرام یہ لفظ یوز کرتے ہیں سرف و نحف تو اس سے آپ واقف ہوں گے اس لفظ کوئی صاحب بتائیں گے مجھے سرف و نحف سے کیا مراد ہے اگر کوئی تھوڑا سا بھی کسی کو پتا ہو تو پلیز بتا سکتے ہیں ہنڈ ریز کر سکتے ہیں یا براہ راست انمیوٹ کر کے بتا سکتے ہیں یہ ہمارے ہاں جب ہم قائدہ پڑھتے ہیں عربی کا یا سکولوں میں پڑھتے ہیں سرف و نحف تو یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سرف و نحف کیا ہوتا ہے سرف کہتے ہیں construction of the word ایک لفظ کو construct کرنے کی سائنس اس کی مثال آپ یوں سمجھیں جیسے ایک لفظ ہے جانا to go تو ابھی جانا ایک لفظ ہے جیم علف نون علف تو اگر میں نون کے ساتھ ایک اور نکتہ ڈال دوں تو اب کیا بن جائے گا جاتا اب لفظ تھا جانا اب بن گیا جاتا اسی طرح اسی لفظ سے بن گیا جاؤں جیسے ہم کہتے ہیں جاؤں گا یا اسی طرح ہم کہتے ہیں جائے اب وہ لفظ تو جانا تھا originally اس سے اب میں مختلف constructions کر رہا ہوں اس کا structure change کر رہا ہوں لفظ کا تو لفظ جب اپنا structure change کرتا ہے تو وہ اصل میں اپنا ایک background رکھتا ہوتا ہے جب میں اپنے لئے استعمال کروں گا تو میں کہتا ہوں میں جاؤں گا ٹھیک ہے یا میں کہتا ہوں کہ وہ وہ کے لئے کہوں گا تو وہ جاتا ہے یا اس نے جانا ہے وغیرہ تو یہ لفظ جو ہے اپنے جملے کی ساخت کے اعتبار سے اپنی constructions جو ہے وہ تبدیل کرتا رہتا ہے اس علم کو کہتے ہیں syntax اس کو کہتے ہیں sorry اس کو کہتے ہیں morphology اس کا مطلب ہوتا ہے surf علمِ surf کا مطلب ہے لفظ کی construction اس کا structure اور پھر ایک ہوتا ہے syntax syntax کا مطلب ہوتا ہے جملے کی construction ایک جملہ جو ہے وہ اپنی ساخت کے اعتبار سے کیسے تبدیل ہوتا رہتا ہے جیسے میں اپنے لئے اگر استعمال کروں کہ میں جاتا ہوں لیکن اگر میں سب کے لئے کروں تو وہ جاتے ہیں تو جاتا جو ہے وہ جاتے بن گیا یہ تو ہو گیا surf اور میں یہ پورا جملہ جیسے construct کروں اس کو کہتے ہیں یعنی نحو تو surf اور نحو یہ دونوں جو ہیں یہ علمِ بلاغہ یا علمِ لغا جو ہے بہت اہم رول ہوتا ہے یہ قرآن مجید میں اس کا بہت کی رول ہے کہ کیسے ایک جملے کی ساخت ایک لفظ کی ساخت خاص طور پر اگر آپ تھوڑا بہت بھی عربی زبان سے واقف ہیں تو اس میں جو رفع اور یہ نصب کے جو مقامات ہیں پوری تبدیلی کے ساتھ جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر باتا چلتا ہے کہ یہ یعنی اس لفظ کی ساخت بدلنے سے پورا جملے کا معنی جو ہے وہ تبدیل ہو گیا تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لنگویسٹکس ہیں یہ بہت اہم رول ادا کرتی ہیں اس ٹیکسٹ کا یعنی اس مطن کا مفہوم اخذ کرنے میں آپ اس کا مفہوم اخذ کرتے ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یہ ایک بہت اہم رول ہے ظاہر ہے زبان ہے قرآن مجید ہمارے پاس کس شکل میں ہے ٹیکسٹ کی شکل میں الفاظ کی شکل میں تو الفاظ کیا ہے زبان تو زبان ہی سب سے بنیادی چیز یعنی اب نہ تو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے کوئی رسول ہیں نہ اللہ تعالیٰ کے براہ راست ہمارے ساتھ کوئی رابطہ ہے تو اب ہمیں قرآن مجید یعنی اللہ کی بات کو کیسے سمجھنا ہے الفاظ ہی کے ذریعے سمجھنا تو الفاظ ہی ہیں جس کے ذریعے سے ہم اس پیغام کی پیغام تک رسائی کر سکتے ہیں اس کا مفہوم علمِ بدی اس پورے کو علمِ بلاغہ کہتے ہیں ریٹوریک کا مطلب ہے علمِ بلاغہ علمِ مانی علمِ بیان علمِ بدی اس کے بارے میں میں تھوڑی در میں آپ پلاتا ہوں اگلی سلائٹس پہ اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے تھیولوجی یعنی علم و لقائد کیا ہے علم القلام کیا ہے یہ علم القلام کے بارے میں کوئی بتائیں گے میں چاہتا ہوں کوئی تھوڑا سا انٹریکٹیو ہو جائے اگر کوئی تھوڑا میرے ساتھ ساتھ چلیں گے تو مجھے ذرا I'll be glad علم القلام اگر کوئی بتانا چاہیں آپ نے علماءِ متقلمین کا نام سنا ہوگا متقلمین ابو اشری اشائرہ اور ماتوریدی یہ لفظ سنا ہوگا آپ نے یقیناً تھوڑا سا سارا حالاتیں یا کوئی ہینڈ ریز یا سامنٹنگ لائی دائی تو اشائرہ اور ماتوریدی یہ اشائرہ اور ماتوریدی جو ہیں یہ متقلمین علمِ کلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قرآنِ مجید میں عقائد ہیں یعنی عقائد جو عقیدہ جو بتایا جاتا ہے ایمانیات جس کو آپ کہتے ہیں تو ایمانیات سے متعلق جو علم ہوتا ہے اس کو علمِ کلام کہتے ہیں اور متقلمین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس علم کو سٹرکچر کرتے ہیں جو اس کو مدون کرتے ہیں اسی طرح لازم مہد جرسپریڈنس اس کو فقہ کہتے ہیں امام مالک ہیں امام ابو حنیفہ ہیں امام شافعی ہیں امام احمد بن حنبل ہیں اور بھی بہت سارے سفیان سوری ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن یہ چار جو ہیں ان کا نام بہت سنتے ہیں اسی طرح امام جعفر صادق ہیں یہ اہلِ تشیعوں کے امام سمجھے جاتے ہیں یہ بہت بڑے فقیبی ہیں تو یہ سارے جو ہیں علماء فقہاء کہلاتے ہیں تو یہاں تک یہ جو چار چیزیں میں نے لکھی ہیں یہ کیوں لکھی ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے ٹیکسٹ میں سے جو مفہوم آپ برامت کرنا چاہتے ہیں جو اس کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ چیزیں جو ہیں بہت کی رول پلے کرتی ہیں جیسے ہم نے ابھی کہا کہ ہرمنیٹکس کیا ہوتا ہے وہ اس ٹیکسٹ کو سمجھنا ہوتا ہے اس کے کونٹیکسٹ میں اس کے اسٹوریکل بیکگراؤنڈ میں اس کے مطن سے اس کے اریجنل ایڈریسز سے اس کے آتھر سے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ کام کرتی ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ علم بلاغہ وغیرہ کا اس میں کیا رول ہے یہاں پہ یہ میں نے ایک سمجھانے کے لیے صرف یہ بنایا ہے اس کو آپ بعد میں ہم یہ سلائیڈ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ اس کو دھیان سے دیکھ بھی سکتے ہیں ابھی میں تھوڑا سا فاسٹ اس میں نکل جاتا ہوں فنیٹکس ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں دائرے میں فنالوجی ہوتا ہے مارفالوجی سنٹیکس سیمانٹکس ان پرگمیٹکس ان سب کی میں نے یہ یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی آپ کو فنیٹکس ہوتا ہے سپیڈ ساؤنڈ فنالوجی ہوتا ہے اس کی تلفز کا یعنی اخراج اور مارفالوجی کا مطلب ہے الفاظ یعنی الفاظ کی ساخت اسی طرح سنٹیکس کا مطلب ہوتا ہے فریزز ان سنٹینس یہ آپ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا نا سرف اور نہا تو یہ دو چیزیں ہیں درمیان میں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں پنک کلر کی پنک این پرپل سنٹیکس ان مارفالوجی یہ نیچے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں فریزز ان سنٹینس اور ورڈز تو اس میں یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ ہم قرآن مجید کا وہ صحیح مفہوم جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں یہ بڑی دلچسپ جیز ہے بعد میں سلائٹ کو آپ دیکھئے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں علم البلاغہ کا کیا رول ہے علم البلاغہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں علم المانی علم البیان اور علم البدی میں مختصرا آپ کو بتاتا ہوں علم المانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایک ایسا علم جو سنٹیکس جو ابھی میں نے آپ کو بتایا سرف و نحف کے بارے میں تو اس میں جو نحف ہے اس کے ذریعے سے کسی معنی کو دریافت کرنا کسی سنٹینس میں اس کسی جملے میں سے وہ معنی دریافت کرنا اس کو کہتے ہیں علم البعانی علم البیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس زبان میں کیا تشبیحات استعمال کی گئی ہیں کیا استیارات استعمال کیا گیا ہے گئے ہیں اس میں کیا محصوفات ہیں کیا اس کے ظہور ہیں کیا خفا ہیں ظہور کا مطلب ہوتا ہے اس کے بالکل واضح معنی اور خفا کا مطلب ہوتا ہے اس میں ہیڈن جیسے معذفات کچھ چیز بات حضف ہوتی ہے لیکن آپ کو اس میں سے معنی نکالنے نہ ہوتا ہے اس پورے علم کو کہتے ہیں علم البیان علم البدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی فریزز آپ کے سامنے آگئے ایسی زبان آگئی ہے اس کی جو الوکنس ہے اس کی جو خوبصورتی ہے اس کا جو حسن ہے اس میں جو فنی استلاحات استعمال ہوتی ہیں اسی طرح اور یعنی ایک جیسے شیر کے انداز میں کوئی چیز بیان ہوئی ہے تو اس کی جو الوکنس ہے اس زبان کی جو الوکنس ہے اس کو کہتے ہیں علم البدی تو یہ ساری چیزیں مل کر ایک رول ادا کرتے ہیں قرآن مجید کا مفہوم واضح کرنے کے لئے اس میں بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ یا تو ہنڈریز کر سکتے ہیں یا براہ راست آپ انمیوٹ کر کے کہیں پہ بھی مجھے روک سکتے ہیں میں نے پہلے ارس کیا میں اس میں انٹرپشن فیل نہیں کرتا ہوں تو اس کا میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں علم المعنی جو آپ ایک جملے کی ساخت ہوتی ہے اس جملے کو دیکھ کر آپ مانا چلے میں ایک مثال آپ کو ارز کرتا ہوں ایک لفظ ہے شیر تو شیر کا مطلب آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو وہ ہوگا لائن آپ سب جانتے ہیں شیر کا مطلب کیا ہے لیکن میں دو جملے بولتا ہوں اب دونوں جملوں میں میں ایک ہی لفظ استعمال کر رہا ہوں اور وہ ہے شیر اب آپ اس کا الگ الگ مانا خود بخود دیکھئے گا کہ کیسے مختلف ہوا ایک جملہ یہ ہے آج ہم چڑیا گھر گئے اور ہم نے وہاں شیر دیکھا تو اس میں لفظ شیر جو ہے اس کا کیا مطلب ہے سب جانتے ہیں کہ اس کا مطلب لائن ہے کیونکہ چڑیا گھر گئے اور وہاں سے آپ نے شیر دیکھا اور دوسرا جملہ کیا ہے آج میں ڈرائنگ روم میں بیٹا تھا اچانک میرا بیٹا داخل ہوا تو میں نے کہا اوہ میرا شیر آ گیا تو اب میں نے اپنے بیٹے کو جب شیر کہا ہے تو اب آپ ڈکشنری کھول لیں اور اس میں لکھا ہے شیر کا مطلب لائن تو اس کا مطلب ہے کہ میں ڈرائنگ روم میں بیٹا تھا اور اچانک شیر آ گیا اور میں نے کہا کہ اوہ میرا شیر آ گیا لیکن اس جملے کا جو سیاک و سباک ہے وہاں سے مجھے پتا چل جائے گا کہ یہ شیر جو ہے یہ وہ والا شیر نہیں ہے جو چڑیا گھر کا ہے بلکہ اس میں ایک خاص طرح کی تشبیح یا استیارہ استعمال ہوا ہے جس کی بنیاد پر مجھے اسی ٹیکس میں سے ایک ڈیفرنٹ مفہوم کو اخذ کرنا ہے یہ بات واضح ہوئی تو کس طرح ایک جملہ وہی الفاظ استعمال کر رہا ہے لیکن آپ کو اس کی میٹافوریکل یا الیگوریکل اس کا جو سیکوینس ہے وہ دیکھنا ہے اس کا سیاک دیکھنا ہے اس کا سباک دیکھنا ہے کس زمن میں بات ہو رہی ہے وہ دیکھنا ہے اور پھر اسی لفظ کا ایک ڈیفرنٹ مفہوم جو ہے وہ آپ کو برامت کرنا ہے یہ میں نے ایک مثال دی اب میں آگے بڑھتا ہوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے والے جو علماء کرام بڑے بڑے علماء کرام ہیں انہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں قرآن کا مفہوم ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اس میں جو تفسیریں ہمارے پاس موجود ہیں ان کی بنیادی طور پر دو طرح کی تفسیریں ہیں دو ان کی تقسیم ہوتی ہے اگر ان کو کیٹیگرائز کریں کہ دو طرح کی ہیں ایک کو کہتے ہیں تفسیر بالماثور تفسیر بالماثور کا لفظ اگر آپ نے سنا ہے یہ ماثور جو ہے یہ آثار سے ہے اثر آثار اثر کی جمع ہے اثر کا مطلب ہوتا ہے جیسے حدیث ہوتا ہے حدیث کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یہ تو سب جانتے ہیں اور حدیث میں صحابہ کی بھی کچھ اقوال ہوتے ہیں حدیث کی کتابوں میں صحابہ کرام کے بھی کچھ اقوال ہوتے ہیں وہ ہوتے حدیث کی کتابوں میں ہی ہیں لیکن وہ حدیث نہیں ہوتے کیونکہ وہ رسول اللہ نے نہیں فرمایا ہوتے وہ اصل میں صحابہ کرام نے فرمایا ہوتے ہیں تو جو حدیث کی کتابوں میں وہ والے اقوال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا بلکہ صحابہ نے فرمایا ان کو کہتے ہیں آثار ان کو کہتے ہیں آثار اور اس کی واحد کیا ہے اثر جیسے میں کہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تو یہ اصل میں حدیث نہیں ہے بلکہ یہ اصل ہے تو یہ جو آثار ہوتے ہیں ان آثار کی بنیاد پر قرآن مجید کی کسی آیت کی تشریح یا تفسیر کرنا اس کو کہتا ہے تفسیر بالماثور اگر آپ اپنی مسجد میں اکثر گئے ہیں اور وہ لائبریری یا کسی لائبریری میں فار ایزامپل پنجاب انورسٹری کی لائبریری ہے تو اس کی لائبریری میں بڑی بڑی تفسیریں پڑی ہوتی ہیں اور ایک بڑی لکھی ہوتی ہے اس پر لکھا تھا تفسیر بالماثور وہ ہے یہ تفسیر بالماثور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تفسیر ہے یہ آثار کی بنیاد آثار سے کیا مراد ہے یعنی صحابہ کرام کے اقوال تو صحابہ کرام کے اقوال یا تاریخی اقوال ان کی بنیاد پر جو تفسیر کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں تفسیر بالماثور اسی کو تفسیر بالروایہ بھی کہتے ہیں یہ آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں نا تفسیر بالروایہ اس کا کیا مطلب ہوئی یعنی روایت ہوئی ایک بات مثال کے طور پر قرآن مجید کی یہ آیت ہے اس کا مفہوم میں ایک سمجھ رہا ہوں مثال کے طور پر یہ آیت ہے اس کا یہ مفہوم ہے یہ مطلب ہے لیکن مجھے ایک روایت مل گئی کہ بھئی فلان حدیث کی کتاب میں ایک اثر مل گیا اس اثر کی بنیاد پر میں اس کو سمجھوں گا تو اس کو کہتے ہیں تفصیل بل روایہ دوسری کٹیگری جو ہے وہ ہے تفصیل بل درائع یا اس کو تفصیل بل رائے بھی کہتے ہیں یہ وہ تفصیلیں ہوتی ہیں جو مفسرین کرام اپنی رائے سے اپنی اپینین سے اپنے اجتحاد سے اس کی تفصیل کرتے ہیں یہ بات واضح ہوئی یعنی قرآن مجید کی جتنی بھی تفصیلیں ہیں ان کی بنیادی طور پر آپ دو طرح کی کٹیگریز کر سکتے ہیں دو طرح سے ان کو کٹیگریز کر سکتے ہیں ایک تفصیل بل ماسور اور دوسرا تفصیل بل رائے یا ان کو تفصیل بل روایہ اور بل درائع یہ دو کٹیگریز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے میجر ہرمنیوٹس کے نام بتائیں ہرمنیوٹس ان کو کہتے ہیں جو ہرمنیوٹس کو اڈاپٹ کرتے ہیں مختلف انٹرپریٹیو میتھڈالوجیز کو یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کیا منحج ایک مفسر جو ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے قرآن مجید کی تفصیل کرنے کے لئے تو یہاں پہ میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ نام لکھے ہیں یہ نام تو زیادہ ہیں لیکن پانچ طرح سے ان کی تقسیم کی ہے پانچ حصوں میں اس کو کٹیگریز کیا ہے یہ آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کیا ہے سب سے اوپر میں نے لکھا ہے امام ابن جریر اور اس کے ساتھ لکھا ہے امام ابن کسیر یہ وہ لوگ ہیں دونوں جو امہات تفسیریں جنہوں نے لکھی ہیں اور ان کی تفسیر کی میتھڈالوجی جو ہے وہ تفسیر بالماثور ہے یعنی یہ دونوں آئمہ تفسیر بالماثور کے ذریعے سے تفسیر کرتے ہیں کیا مطلب تفسیر بالماثور یعنی روایتوں کی بنیاد پر تفسیریں کرتے ہیں تو یہ امہات کتابیں اس لئے سمجھی جاتی ہیں کہ آج تک جتنی بھی تفسیریں کو لکھے گا وہ ان دو کتابوں کو لازمی طور پر یہ کتابیں نہیں ہیں یہ تو نام ہیں ان کے علماء آئمہ اکرام کے ان کی جو تفسیریں ہیں وہ آگے کی سلائٹس پر میں آپ کو دکھاتا ہوں انہوں نے جو تفسیریں لکھی ہیں ان کی مدد لازمی لیتے ہیں ہر کوئی ان سے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف مرجع نہ کرے ان کی طرف رجوع نہ کرے یہ جو ہے ابن جریر تبری ان کی تفسیر ہے تفسیر تبری کے نام سے بڑی مشہور تفسیر ہے اور اسی طرح ابن کسیر جو ہیں ان میں دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو ابن جریر تبری کی تفسیر ہے یہ ایک بالکل ایسا سمجھیں کہ اس میں ہر چیز انہوں نے جمع کر دی ہے یعنی ایک طرح سے انسائیکلوپیڈیا ہے اس میں آپ سمجھیں کہ ہر روایت جو بھی ان کو ملی ہے ساری انہوں نے جمع کر دی ہے لیکن ابن کسیر جو ہے اسی کی ایک ریفائنڈ شکل ہے انہوں نے اس کو تھوڑی ترتیب دی ہے کچھ چیزیں اس میں سے نکال دی ہیں کچھ ایک شکل دی ہے ایک ترتیب کے ساتھ تو ابن کسیر کی جو تفسیر ہے وہ ابن جریر سے ایک بہتر شکل میں سامنے آئی ہے لیکن دونوں کی میتھڈالوجی ایک ہی ہے اور وہ کیا میتھڈالوجی ہے بتائیں گے کوئی صاحب تفسیر بل ماسور یعنی یہ دونوں کی میتھڈالوجی کیا ہے وہ تفسیر بل ماسور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابہ اکرام کے اقوال کی بنیاد پہ تفسیر کرتے ہیں دوسرا نمبر جو ہے وہ ہے امام رازی اور امام بیداوی ان کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا یہ تفسیر کرتے ہیں اقلیات کی بنیاد پہ یہاں پہ دیکھیں یہ جو نیچے والا ہے تفسیر بائی اپینین تفسیر برائے یا اپنی رائے کی بنیاد پہ یا اجتحاد کی بنیاد پہ یہ تفسیر کرتے ہیں انہوں نے بھی یعنی امام رازی امام بیداوی کے علاوہ بھی بہت سارے آئمہ ہیں لیکن یہ بڑے نام جو ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ اموہات نام کہلیں ان کی کتابوں کے بنیادی طور پہ ان کی طرف سے یہ ابتدا ہوئی اپنی اپینین کی بنیاد پہ یا اجتحاد کی بنیاد پہ قرآن مجید کی تفسیر کرنا تیسرے نمبر پہ امام زمکشری ہیں یہ امام اللغہ بھی کہلاتے ہیں نام تو سنا ہوگا اپنے امام زمکشری یہ امام اللغہ کہلاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ زبان کے یہ امام ہیں اور زبان پر ہی ان کا سارا کام ہے یہ کرتے یہ ہیں کہ قرآن مجید کی ایک ایک لفظ کو لے کر اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مادہ کیا ہے اس لفظ کا یہ لفظ پیدا کہاں سے ہوا اور پھر اس کا مولد مفہوم کیا ہے اور پھر قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس وقت اس کا کیا معنی تھا اس لفظ کا تو امام زمکشری جو ہیں ان کی شورت اس حوالے سے ہے یہ امام رازی اور امام زمکشری یہ بہت بہت ہی شورت بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ مفسرین ہیں اور وہ اس طرح کے آپ نے آپ سب لوگ لازمی طور پر ان کے ناموں سے واقف ہوں گے ایک ایک علامہ اقبال کا شیر ہے وہ آپ واقف ہوں گے اس شیر سے وہ ہے کہ تیرے وجود پر جب تک نہ ہو نزول کتاب یعنی علامہ صاحب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آپ یوں محسوس کریں کہ یہ قرآن مجید آپ ہی سے محاطب ہے ایسا لگے کہ یہ آپ کے وجود کے اوپر نازل ہو رہا ہے اور جب تک یہ کیفیت نہیں ہوگی جب تک آپ ایسا محسوس نہیں کریں گے کہ یہ میرے اوپر نازل ہو رہا ہے اس وقت تک خواہ کوئی امام راضی ہوں یا کوئی امام زمقشری ہوں یہ گراہ کشاہ ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف یہ صاحب کشاف جو ہے امام زمقشری امام زمقشری کی تفسیر کا نام ہے کشاف اور امام راضی جو ہیں ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر القبیر تو علامہ اکوال کا کہنے کا مطلب ہے یہ کئی بڑے بڑے علماء جو ہیں بڑے بڑے آئیماء جو ہیں امام راضی بھی ہو کہ آپ قرآن مجید پڑھیں اور آپ کو لگے کہ یہ قرآن مجید مجھ پر ہی نازل ہو رہا ہے تو یہ بڑا اس شیر میں یہ میں نے اس لیے حوالہ دیا کہ ان دونوں کا نام آتا ہے تیرے وجود پر جب تک نہ ہو نزول کتاب گراہ کشاہ ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف صاحب کشاف امام زمک شریف چوتھا نام جو ہے امام کشائری کا ہے یہ صوفی ہیں اور یہ اپنی ایک باطنی تفسیر کرتے ہیں صوفیاء اکرام کے ہاں ایک ایک الگ میتھڈالوجی ہے اس کو کہتے ہیں باطنی تفسیر یا میسٹک تفسیر جس کے ذریعے سے وہ مفہوم قرآن مجید کا جو کچھ ان پر ایک طرح سے الکا ہوتا ہے جا جس طرح وہ باطنی طور پر اس کو محسوس کرتے ہیں اس طرح ان کے شیوخ جو ہیں وہ اس کو بیان کرتے ہیں اور آخر میں ہم نے نام لکھا ہے امام فراہی کا ان کا اصول جو ہے اس کو ایک سنٹیکس یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ تین چیزوں کا ایک مرغوبہ ہے اس میں لنگویسٹکس بھی ہیں اس میں یعنی اپینینز بھی ہیں اجتہاد بھی ہے اور اس میں بیک گراؤنڈ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور اس میں کونٹیکشولائزیشن ان ساری چیزوں کا ایک طرح سے مرغوبہ ہے تینوں چیزوں کا مرجع ہے مرقع ہے اور اس کی بنیاد پر وہ کرتے ہیں ان کے کچھ حصول ہیں وہ آگے ہم دیکھیں گے یہاں تک کچھ سوال چیزیں تیکنیکل تو نہیں ہو رہی یا سمجھ آ رہی ہے اگر بوریت ہو یا کچھ ہو تو مجھے عزرہ کرم بتائیے گا یہ تیکنیکل تو ہیں اور ممکن ہے تھوڑی بہت بوریت بھی ہو تو کچھ دوپس ہوں تو بہرحال اس کے بعد ہم یہ اس سلائیڈ کو میں فی الحال چھوڑ دیتا ہوں اس میں میں نے یہ بتانے کوشش کیا کہ قرآن انٹرپیٹیشن انٹرپیٹیو میتھڈالوجیز کیوں میٹر کرتی ہے چلے میں مختصر طور پر بتاتا ہوں تو میں یہ کہیں ماشاءاللہ اس گوئنگ ویری ویل بہت اچھا کیپ آن مووینگ جزاک اللہ تینکی سو ماشراز بھائی تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس سلائیڈ پہ میں نے یہ بتانے کوشش کی ہے کہ یہ جو جتنی بات میں نے کی ہے اب تک یعنی انٹرپیٹیو میتھڈالوجیز قرآن مجید کو قرآن مجید کے مفہوم کو اس کو سمجھنے کے مناہج قرآن مجید کے مفہوم کو اس کو سمجھنے کا طریقہ کار یہ جو میتھڈالوجیز میں نے ابھی بتائی ہیں میں نے آپ کو یہاں پہ آپ دیکھیں گے میں دوبارہ اس شیر پہ جانا چاہتا ہوں یہ پانچ میتھڈالوجیز میں نے بتائی ہیں یہ پانچ الگ الگ ہرمنیٹکس ہیں سب سے اوپر میں نے امام ابن تبری ابن جریر تبری اور امام ابن کسیر کا نام بتایا یہ تفسیر بلماسور کرتے ہیں یعنی روایتوں کی بنیاد پر تفسیر کرتے ہیں دوسرے نمبر میں میں نے بتایا امام رازی اور امام بیداوی یہ اجتحاد کی بنیاد پر اپنی رائے کی بنیاد پر تفسیر کرتے ہیں تیسے نمبر میں میں نے بتایا امام زمکشری یہ لغت کی بنیاد پر زبان کی بنیاد پر تفسیر کرتے ہیں چوتھر نمبر میں میں نے ہے کشہری جن کا رسالہ کشہریہ بہت مشہور ہے نا یہ صوفی ہیں یہ باطنی تفسیر کرتے ہیں مستک تفسیر اور چوتھ پانچویں نمبر میں میں نے امام فراہی یہ ایک طرح سے تین چیزوں کو جمع کر کے جیسے اس میں زبان بھی ہے اصل میں تو زبان نہیں ہے لیکن زبان اس طرح نہیں ہے جس طرح امام زمکشری ہیں جی شازیہ یاسمین آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کچھ سوال ہے شازیہ یاسمین آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا انمیوٹ کر کے بات کیجئے اب آپ کا انمیوٹ ہوا تھا لیکن دوبارہ انمیوٹ ہو گیا جی سر ہوا جی جی آ رہی ہے سر نے یہ کہنا چاہ رہی تھی ابھی بارنگ کی بات ہو رہی تھی کہ بات ٹیکنیکل ہے تو جب بھی قرآن کا فہم حاصل کرنا ہو تجھ سے پہلے جتنی تقنیک سے آپ ابھی ماشاءاللہ سے سمجھا رہے ہیں یہ سب جاننا بہت ضروری ہیں اس کے بینا آپ کبھی بھی قرآن کا فہم اس کا جو مزید تفسیر ہے ترجمہ تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے تفسیر وغیرہ کے بارے میں جب بھی آپ نے جاننا ہوگا اس سے پہلے آپ کو ایک اس طرح کا شارٹ پوسٹ جو ہے ٹیکنیکس کا وہ ضرور کرنا پڑے گا الحمدللہ کہ ہمیں آپ نے آج چانس دیا جزاک اللہ جی بہت شکریہ میں اس کو جاری کرتا ہوں تو میں نے یہاں پہ یہ تھوڑی سا اس کو دہرانے کی اس لیے دہران رہا ہوں تاکہ یہ چیز اچھی طرح زہر نشین ہو جائے کہ یہ پانچ کیٹگرائز میں نے کیوں کی ہیں یہ وہ بڑے بڑے لوگ ہیں اور یہ بھی میں بتاؤں یہ صرف پانچ نہیں ہیں اور بھی ہیں یہ پانچ میجر ہیں میں نے اوپر لکھا نا میجر ہمینیوٹس یہ وہ ہیں جو اس کو معاف کیجئے گا تو یہ پانچ جو ہیں یہ اس طرح میں نے کیٹگرائز کی ہیں تاکہ آپ کو بالکل واضح ہو جائے کہ سب سے اوپر واضح جو ہیں آپ یوں کہہ لیں احادیث کی روشنی میں قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ اقلیات یا اپنی رائے یا اجتہاد کی روشنی میں کرتے ہیں تیسرے نمبر والے لغت کی بنیاد پہ زبان کی بنیاد پہ تفسیر کرتے ہیں چوتھا نمبر والے باطنی تفسیر کرتے ہیں جیسے تصوح میں ہوتی ہے اور پانچویں نمبر والے دو تین چیزوں کو جمع کرتے ہیں اس میں historical background ہے contextualization ہے اس میں زبان ہے لغت ہے اس میں اور بھی کچھ اصول ہیں ایسے جن کو وہ انہی سے لیتے ہیں یعنی آثار بھی ہیں ایسا نہیں کہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی بھی بنیاد ہے لیکن ان کا جو پانچویں نمبر والے امام فراہی ہیں ان کا میں ایک میں ان کی وضاحت کر دوں ان کی جو سب سے یونیک بات ہے وہ یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ رہے ہیں کسی خارج کی چیز کی روشنی میں وہ یہ نہیں کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قائن باقی ساری چیزیں جو خارج میں ہیں وہ قرآن مجید کے ٹیکس کی روشنی میں سمجھی جائیں گی یعنی وہ اس کو میزان اس کو فرقان اس کو حکم اس کو مہائمن یہ خود قرآن مجید نے اپنے لئے یہ الفاظ استعمال کی ہیں میزان فرقان میزان کا مطلب ہوتا ہے جس پر کسی چیز کو تولا جائے کسی چیز کو اس پر نہیں تولا جا سکتا اس پر تولا جائے گا تینکیو جی یہ ایک میسیج ہے اس میں کوئی سوال اگر ہوگا تو میں اچھا تھا انگیو جزاک اللہ تو یہ اس پر یعنی اس قرآن مجید پر کسی چیز کو نہیں تولا جائے گا دنیا کی ہر چیز کو قرآن مجید پر تولا جائے گا یہ بات واضح ہوئی یعنی ہم ہر چیز مثال کے طور پر بائبل ہے پرات ہے انجیل ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لیکن اس میں بہت ساری تحریفات ہو گئی ہیں تو اب ہم کیسے اس کو پڑھیں گے تو قرآن مجید کی روشنی میں پڑھیں گے تو جو چیز قرآن مجید کے ساتھ مطابقت رکھتی ہوگی قبول کر لیں گے جو اس سے متصادم ہوگی رد کر دیں اسی طرح دنیا کا ہر علم نو ڈاؤٹ اس کی عزت ہے اکرام ہے سب کچھ ہے لیکن ہم قرآن مجید کی روشنی میں اس کو دیکھیں گے ایسے نہیں کہ اس کی روشنی میں قرآن مجید کو سمجھیں گے اور یہ بات انکلوڈنگ احادیث انکلوڈنگ آثار ہے یہ جو میں نے پانچویں چیز آپ کو پانچویں نمبر پہ جو امام فراہی کا نام لکھا ہے ان کا یہ اصول ہے یہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو حکم مان کر قرآن مجید کو میزان اور فرقان مان کر نہیں حق و بطل باطل کا جو فرق کرنے والا فرقان ہے وہ قرآن مجید ہوگا یعنی آپ چلو سادہ الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں کہ ایک conventional attitude ہے وہ یہ کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے حدیث کی روشنی میں آپ جوں سمجھ لیں یہ کہتے ہیں نہیں ہم حدیث کو سمجھیں گے قرآن مجید کی روشنی میں یہ بات واضح ہوئی یعنی یہ بالکل سادہ انداز میں میں نے آپ کو سمجھا دیا یعنی ایسا نہیں کہ ہم حدیث کی روشنی میں قرآن سمجھیں گے نہیں وہ کہتے ہیں قرآن کی روشنی میں حدیث سمجھیں گے حدیث ہمارے سامنے اس کا جو کچھ بھی مطن ہوگا وہ ہم قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے قرآن مجید سے مطابقت رکھے گا قبول کر لیں کہ نہیں رکھے گا بڑے عدب کے ساتھ اس کو چھوڑ دیں گے یہ بات واضح ہوگی امید ہے تو میں آگے بڑھتا ہوں یہاں پہ میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ساری بات کرنے کا مطلب فائدہ کیا ہے اس کا کیوں میں بتا رہا ہوں یہ سب تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو interpretive methodologies ہوتی ہیں یہ اصل میں ideologies کو shape کرتی ہیں ہمارے جو عقائد ہیں ہماری جو ideologies بنتی ہیں وہ اصل میں انہی interpretive methodologies ہی سے بنتی ہیں اور خاص طور پر چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لئے شریعت جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھ دی ہے یعنی قرآن مجید اور سنت یہ اللہ تعالی کا حکم ہے اللہ تعالی کا دین ہے تو اس میں جو چیز بھی آئے گی اس کو جس طرح میں سمجھوں گا میں چاہوں گا کہ میں اس کو اسی طرح عمل کروں وہ میرا ایمان بنے گا تو جو چیز میں مفہوم جو میرے سامنے آئے گا اسی طرح کا عمل کروں گا تو اس لیے یہ مفہوم بہت اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے کہ یہ کس methodologies کس methodologies کس interpretive methodologies کے ذریعے سے میرا فہم بن رہا ہے تو اس لیے یہ بہت بہت اہم چیز ہے کہ میں کون سی methodology کو adapt کر رہا ہوں کیا میں کوئی لغت کی methodology کو adapt کر رہا ہوں یا میں اقلیات کی اجتحاد کی کر رہا ہوں یا کوئی syntax کر رہا ہوں یا باطنی تفسیر کر رہا ہوں یا بالماثور کر رہا ہوں حدیث کی روشنی میں یا اثار کی وغیرہ وغیرہ تو یہ matter کرتی ہیں یہ میں یہاں پہ اس کو چھوڑتا ہوں کوئی question ہوگا تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے لیکن فی الحال میں نے بتایا کہ اس پہ میں نے یہ بتانے کوئی کہ یہ بہت اہم چیز ہے یہاں پہ یہ دیکھیں traditional اب وہی بات جو میں نے اوپر بیان کی تھی اس کو تھوڑی سی میں وضات کے ساتھ یہاں پہ میں نے بیان کر رہی ہے کہ قرآن حدیث آثار اور صحابہ کرام کے جو روایات ہیں اور اسی طرح طبع تابین ان کے جو ہیں اور classic arabic literature اسرائیلیات یہ ساری چیزوں کی بنیاد پر جو تفسیر کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں traditional اور conventional hermeneutics یعنی وہی تفسیر بالماثور اس کی یہ نیچے دو مثالیں میں نے بتا دی ابن جریر تبری ان کی کتاب کا نام ہے جامعہ البیان اور ابن کسیر کی تفسیر القرآن العظیم یہ دو تفسیریں ان کی major books ہیں بڑی کتابیں ہیں تو اس میں کیا اس methodology میں کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہ میں نے اوپر بتا دیا قرآن ہوتا ہے حدیث ہوتی ہے آثار ہوتے ہیں حسابہ کی رپورٹس تبہ تابین کی تابین کی کلاسیکل عربی لٹریچر ہوتا ہے اسرائیلیات اسرائیلیات کے بارے میں آپ غالباً جانتے ہوگا اگر نہیں جانتے تو میں بتا دیتا ہوں حدیث کی کتابوں میں وہ والی حدیثیں وہ والی روایتیں ہیں جو اصل بے اسرائیلیات کی سٹوریز میں سے آئیں آپ یوں کہہ لیں کہ اس دمانے میں جو جیوز تھے جو یہود تھے وہ بعد میں جو اسلام قبول کر لیا انہوں نے سٹوریز تھیں کچھ روایتیں تھیں وہ جب مسلمان ہو گئے تو وہی والی سٹوریز انہوں نے بیان کی وہ جب ہماری حدیث کی کتابوں میں آ گئیں تو ان سٹوریز کو کہتے ہیں اسرائیلیات یہ رسول اللہ کی باتیں نہیں ہوتیں یہ حدیثیں نہیں ہوتیں یہ صحابہ کے اقوال بھی نہیں ہوتیں یہ اسرائیلیات ہی کے نام سے ایک پورا حصہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی سٹوریز وہاں سے آئیں ہیں لیکن یہ کہاں ملیں گی ملیں گی ہماری حدیث کی کتابوں میں this is very important ہماری حدیثی کی کتابوں میں ہیں لیکن وہ حدیثیں نہیں ہوتی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں ہوتی یہاں پہ میں نے یہ صرف تصویریں اس لیے لگائیں ہیں کہ آپ ان کتابوں سے بہت اچھی طرح واقف ہیں جب آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں کسی لائیبریریز میں جاتے ہیں تو اس طرح کی آپ کو نظر آتی ہیں تفسیر ابن کسیر تفسیر تبری یہ لازمی طور پر کوئی شخص ایک بھی آسانی ہوگا جنہوں نے یہ کتابیں نہیں دیکھی ہوگی ہر لائیبریری میں ہر مسجد میں ہر جگہ پہ آپ کو یہ نظر آتی ہیں یہ وہی ابن کسیر ہیں جن کا میں نے ذکر کیا اور یہ ابن جریر تبری ہیں جو کون سا طریقہ کون سی میتھوڈالوجی ایڈاپٹ کرتے ہیں تفسیر بل ماسار یعنی آسار کے ذریعے سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بھی تفسیریں آپ نے دیکھی ہوئی ہیں بہت ساری کتابیں آپ کو لائیبریج میں نظر آتے ہیں تفسیر بیدعوی اور امام فخر رازی فخر الدین رازی یہ جو ہیں یہ ان کی کتاب کا نام ہے مفاتی الغائب تفسیر القبیر بھی کہتے ہیں اور امام بیدعوی کی انوار التنزیل ہے یہ تفسیریں جو ہیں یہ بھی آپ کو یہ میں نے محض ایسے تفسیریں لگائی ہیں تاکہ انسان جو ہے تفسیریں دیکھتا ہے تو فیملیاریٹ ہی آتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں یہ القشاف ہے جو ابھی میں نے علامہ صاحب کا شعر سنایا ہے کہ تیرے وجود پر جب تک نہ ہو نظول کتاب گراہ کچھ آیا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف تو صاحب کشاف یعنی اس کتاب کے لکھنے والے صاحب کشاف وہ کون ہے امام زمکشری امام زمکشری جو ہیں ان کو امام اللغا بھی کہا جاتا ہے ان کی کتاب کا نام ہے القشاف یہاں پہ ایک چوتھا جو نقطہ نظر میں نے آپ کو بتایا ہے اسٹریک اور میسٹک ہرمینٹکس میسٹک کا مطلب ہے صوفیانہ اس میں یہ بہت ساری مثالوں میں نے دے دی ہیں آپ یہ پڑھ لی جائے گا یہ امام تستاری ہیں امام سلامی ہیں کشیری ہیں باقلی ہیں کشیری کا نام تو لازمی آپ نے سنا ہوگا جن کا رسالہ کشریہ ہے یہ بہت بڑے صوفی ہیں یہ کیا کرتے ہیں میں نے آپ کو ابھی عرض کیا یہ اپنی باطنی تفسیر کرتے ہیں یہ باطنی تفسیر کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ بھئی میں نے آنکھیں مند کر لی اور اللہ میاں نے مجھے تھوڑا سا الکا کر دی اور میں نے بتا دیا کہ اس فلان فلان آیت کا یہ مطلب ہے اس کی تفسیر میں میں نہیں جاتا ہوں لیکن بہرحال یہ بھی ایک منحج ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے ایک میتھڈالوجی ہے انٹرپیٹ کرنے کی کس کو قرآن مجید کو یہ آخری جو میں نے ارس کیا تھا اس کو میں نے سنثیٹک کا نام دیا ہے سنثیٹک ہرمنٹکس اس میں دیکھیں یہ بہت ساری چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہیں کونٹیکشولائیزیشن کو دیکھتے ہیں ہسٹوریکل کلچرل اور سوشل کونٹیکس پھر مارفولوجی مارفولوجی کے بارے میں میں نے بڑی تفصیل سے بتایا زمان کے علوم ہیں علمیں صرف ہے نحف ہے اور دوسری چیزیں ہیں اور پھر ریشنل ریزننگ ہے یعنی وہی اجتحاد ہے اقلیات ہے رائے ہے اس کی بنیاد پر یہاں پہ جو کارڈنل پرنسپل یہ سنثیٹک ہیں وہ میں آپ کو میں بڑی تیزی سے جا رہا ہوں سوری لیکن چونکہ بہت ساری چیزیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ذہن نشین بھی رہیں یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا بنیادی اصول ہے کہ قرآن مجید کو میزان مانے قرآن مجید کو فرقان مانے قرآن مجید کو حکم مانے اور قطع و دلالہ مانے یہ ذہا ٹیکنکل ٹرمز ہیں I can understand کہ ہر شخص کو اس طرح اس کا فہم نہیں ہو سکتا پہلی دفعہ میں ہی لیکن میں نے پھر بھی ایک سادہ سے انداز میں آپ کو بتایا میزان کا مطلب ہوتا ہے یہ کسی طرازو پہ نہیں تو لے گا یہ دنیا کے کسی طرازو پہ نہیں تو لے گا ہر چیز اس طرازو کیونکہ میزان یہ خود ہے اگلا کیا ہے فرقان اس کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا تو دنیا میں فرق اگر کرنا ہے آپ کو حق و باطل کا تو یہ بنیاد ہے یہ فرقان ہے یہ کرے گا فرق حق اور باطل میں حکم حکم کا مطلب ہوتا ہے اس پر یعنی آثورٹی فائنل آثورٹی فائنل آثورٹی اس کی ہوگی مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں قرآن مجید کی ایک آیت ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جو میرا کافی کا کپ ہے اس کا رنگ ہے سرخ لیکن مجھے ایک روایت مل جاتی ہے کہیں سے اس میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں اس کافی کا رنگ جائے نا وہ ہے پیلا تو کیا کریں گے آپ اگر تو میری میتھڈالوجی یہ ہے کہ میں روایت کی بنیاد پر قرآن سمجھ رہا ہوں تو میں کہوں گا کہ قرآن میں بیشاک لکھا ہوا ہے لال لیکن اللہ تعالیٰ کا لال کہہ کہ اللہ کا مطلب پیلا ہی ہے کیوں؟ کیونکہ روایت میں مجھے مل گیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے پیلا یہ بات انڈرسکینڈ ہو رہی ہے نا کہ روایت کی بنیاد پر میں اگر سمجھ رہا ہوں تو میں وہی لوں گا جو روایت کہے گی دوسری میتھڈالوجی کہ نہیں کہ میں قرآن پر اس کو نہیں تو یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ میں اس کی بنیاد پر قرآن سمجھوں گا نہیں قرآن کی روشنی میں میں اس کو سمجھوں گا اگر وہ قرآن سے متصادی میں میں نہیں لوں گا تو یہ ڈیفرنڈ میتھڈالوجیز ہیں ایکسیلنٹ یہ آپ کی لائبری میں یہ کتابیں موجود ہیں تینکیو یہ آپ نے زیشان نواز آپ نے پوچھا اسرائیلیات میرا خیال ہے میں نے اس کو تھوڑی سی وضاعت کر دی ہے اسرائیلیات کی اسرائیلیات وہ سٹوریز ہیں جو آپ یوں سمجھیں کہ یہود اپنے ساتھ لے کے آئے تھے اور ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں اگر آپ کو واضح نہیں ہوا ہوگا تو پلیز دوبارہ پوچھ لی جائے گا میں اصل میں یہ میسیجز زیادہ اس وقت پڑھنے رہا ہوں میرے پاس سامنے سے کہ ان پر موجود نہیں ہے جزاک اللہ تو ہنی آؤ اور یہاں پہ آخری کیا تھا حکم کا میں نے بتایا فائنل آثورٹی فائنل آثورٹی قرآن ہوگا کوئی خارج کی چیز نہیں ہوگی اور ایک ہے قطع الدلالہ یہ تھوڑا ٹیکنیکل ہے اس کی تفصیل میں میں نہیں جاتا لیکن سادہ سے آپ کو سمجھانے کوشش کرتا ہوں قطع الدلالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید جو بات کر رہا ہے جو بھی بات کر رہا ہے وہ اپنے مفہوم کو کنوے کرنے میں قطعی ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ الفاظ میں سے یہ بات بھی نکلتی ہے یہ بھی نکلتی ہے یہ بھی نکلتی ہے تو اس لیے ایسا کرتے ہیں ساری مان لیتے ہیں ایسا نہیں وہ ایک کی بات کہہ رہا ہے دنیا میں کلام جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی بات کنوے کر رہے ہوتے ہیں قطع الدلالہ کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ کا مفہوم الفاظ اپنے مفہوم پر قطعی دلالت کرتا ہے یہ اگر آپ کوئی سوال تو اگر اس پہ سوال ہوگا تو آپ پوچھے کہ پھر میں اس کی تفصیل بتاؤں گا لیکن فی الحال اس کو سادہ ہی رکھتے ہیں قطع دلالہ کا مطلب ہے الفاظ کا مفہوم الفاظ کی دلالت اپنے مفہوم پر قطعی ہے بس اتنا سمجھ لیں وہ جو بات کرنا چاہتا ہے اس میں قطعی طور پر واضح کر دیتا ہے ایسا نہیں کہ اس میں کوئی بھام چھوڑ دیتا ہے ایسا نہیں کہ اس میں ایک سے زیادہ معنی نکل سکتے ہیں تو سادھے لے لو not like that اور دوسرا پوائنٹ میں نے بتایا reverse conventional approach یہ میں نے ابھی بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو اب میں آخر میں دو مثالیں آپ کو عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد میں سوال کے لئے سوالوں کے لئے حاضر ہو جاؤں گا یہ قرآن مجید میں آپ نے سن رکھا ہوگا کہ قرآن مجید کو وضو کے ساتھ چھونا چاہیے یا بغیر وضو کے کیا قرآن مجید کو یہ سوال ہے ایک فقی سوال ہے کہ کیا قرآن مجید کو وضو کے بغیر تچ کر سکتے ہیں یہ سوال ہے تو ہمارے فقہ کرام اس بات پہ بلکل کنسنسس بلکل متفق ہیں اس بات پہ کہ اس کو نہیں چھو سکتے خاص طور پہ ناپاکی کی حالت میں نہیں چھو سکتے اور خاص طور پہ خواتین کے جو خاص ایام ہوتے اس میں وہ بلکل بھی اس کو تچ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس اپروچ کو کہتے ہیں اٹمیسٹک اپروچ یہ اوپر لکھا ہے اٹمیسٹک اپروچ اٹمیسٹک اپروچ کا مطلب یہ ہوتا ہے بلعموم یہ ہمارے فقہ کرام کی یہ میتوڈولوجی وہ ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک سوال آیا یہ اسی سوال کو یہ سوال لکھا ہے فادیہ ملک نے کہ اس کور کے ساتھ ٹچ کر سکتے ہیں تو میں اسی سوال کو اب آپ درہ دھیان سے سنی ہیں تو دیکھئے گا کہ بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی اس کو درہ دھیان سے سنیں اور شاید ہمارے پر وقت اتنا ہے کہ شاید ایک ہی مثال میں میں اس کو مکمل کر دوں یہ آپ دیکھیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ہوتی ہے ایٹمیسٹک اپروچ اور ایک ہوتی ہے ہولیسٹک اپروچ ایٹمیسٹک اپروچ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی سوال آیا کہ کیا مثال کے طور پر یہی سوال آیا کہ کیا قرآن مجید کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں جب ہم بے وضو ہیں یا پاکیزہ نہیں ہیں یہ سوال ہے تو اب ہمارے فوقاہ کے پاس جب آیا تو انہوں نے اس کو ایٹمیسٹک اپروچ کے تحت لیا ایٹمیسٹک اپروچ یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ اس آیت کو قرآن مجید میں سے نکال لیا اس آیت کو ایک آیت ہے وہ یہاں لکھیو یہ لا یمسو اللہ المطاہرون اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چھو نہیں سکتا اسے لا یمسو اسے کوئی چھوتا نہیں ہے اللہ المطاہرون یہاں تک کہ وہ پاکیزہ ہو مطاہر ہو تو بالکل واضح ہے نا یہ آیت بالکل واضح کہہ رہی ہے تو اس آیت کی بنیاد پہ یہ حکم اخذ کیا گیا کہ آپ اگر پاکیزہ حالت میں نہیں ہیں تو آپ اس کو چھو نہیں سکتے بالکل واضح ہے نا کسی کو کوئی شک تو نہیں ہے اس آیت سے اب دیکھیں ذرا بات کے اس اپروچ کو کہتے ہیں ایٹمیسٹک اپروچ یہ کیا اپروچ ہے آپ نے وہ آیت قرآن مجید سے نکال لی اور اب اس آیت کی بنیاد پہ آپ فتوہ دے رہے ہیں یعنی آپ فقہ کا وہ سوال حل کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو دوسری اپروچ ہے جس کو ہولیسٹک اپروچ کہتے ہیں وہ قرآن مجید کی اس آیت وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید اقوال ذریعہ کا مجموعہ ہے کہ بہت ساری آیات اس میں ہیں اور ہر آیت کا اپنا اپنا ایک محوم ہے اپنی شان ہے یہ کہتے ہیں ایسا نہیں مجھے کہتے ہیں کہ وہ ایک نظم ہے اس میں ایک کوہرنس ہے آپ اس آیت کو اس میں سے نکال نہیں سکتے اگر نکال لیں گے تو اس کا کونٹیکسٹ ختم ہو جائے گا ہر بات قرآن مجید کی ایک کونٹیکسٹ میں آئی ہے اس کا ایک کونٹیکسٹ ہے یہ بالکل بے وضو اور ناپاکی میں بہت فرق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اسی ناپاکی سے یہ سوال اٹھانا کہ کیا آپ بے وضو حالت میں کر سکتے ہیں یا نہیں اور اسی سے ناپاکی کا بھی آیا کہ پھر ناپاکی کی حالت میں کر سکتے ہیں یا نہیں تو یہ دونوں سوال ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہیں گے اس میں بلکل فرق ہے لیکن آپ ذرا دھیان سے سنیں یہ جو بات میں اصل میں کہنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو دو میتھڈالوجیز بتا رہا ہوں ایک میتھڈالوجی آیت نکالی اور جواب دے دیا کہ بھائی نہیں کر سکتے سوال ہی پیدا نہیں کیوں نہیں کر سکتے اس آیت کی منعات ہے لا یمس سوال القدوم تھا اب جو ہولیسٹیک اپروچ ہے اس کے تحت سنیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ آیت کو اس کی اصل جگہ سے نکال نہیں سکتے اس کا ایک کونٹیکسٹ ہے اب وہ کونٹیکسٹ کیا ہے سنیں اصل میں جب یہ قرآن جید نازل ہو رہا تھا تو مشرقین مکہ جو ہیں وہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ الزام لگا رہے تھے کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ جنوں کا الہام ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ جنوں کا الہام ہے جو تم پہ ہوتا ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں اللہ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جنوں کا الہام نہیں لا یمبغی یہ تو شانی نہ تم شائر ہو نہ یہ جنوں کا الہام ہے یہ تو تمہاری شایان شانی نہیں ہے یہ رسول کی شایان شانی نہیں ہے یہ کلام تو لوہ محفوظ میں رکھا ہوا ہے وہاں سے ہمارے ایک پاکیزہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام وہاں سے یہ پیغام لیتے ہیں اور پھر یہ جا کے محمد رسول اللہ کے قلبِ اتر پر نازل کر دیتے ہیں اور اس پورے پروسس کے دوران اس پورے پروسس یہ پورا پروسس ہے نا لوہ سے لینا لوہ محفوظ سے اور پھر جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کرنا اس پورے پروسس کے دوران میں کوئی ناپاک جن اسے چھو بھی نہیں سکتا اصل میں یہ جواب دیا جا رہا ہے اس جنوں کے سوال کا کہ آپ پر یہ جنوں کا الہام نہیں ہے کوئی ناپاک اس کو چھو بھی نہیں سکتا یہ ایک بالکل حصار میں اور یہ ایک حفاظت میں یہ پورا پروسس یہاں تک بتایا کہ اگر کوئی اچکنے کی کوشش کرتا ہے تو شہاب ساکب سے ان کو پتھر مارے جاتے ہیں ان جنوں کو اور یہ بالکل محفوظ طریقے سے پورے راستے سے جبرائیل علیہ السلام تصالت محفظ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتر پر نازل کرتے ہیں یہ ہے اس کا کانٹیکسٹ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہ ہی میں کو فتوہ دینے کی پوزیشن میں ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں دور آ رہا ہوں کہ آپ بے وضو قرآن پڑھ لیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے فقہ اکرام میں سے جن لوگوں نے اس آیت کی بنیاد پہ یہ کہا ہے کہ وضو کے بغیر قرآن کو نہیں چھو سکتے یہ آیت یہ بات ہی نہیں کر رہی یہ آیت تو ناپاک کہہ رہی ہے جنوں کو کوئی ناپاک اس کو چھو نہیں سکتا لا یمصہو اللہ المطاہب تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں میں کوئی ناہمیں ننامیں میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں میں صرف آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی انٹرپریٹیو میتھڈالوجی سے بات کہاں سے کہاں چلی جاتی بس یہ میں سمجھا رہا ہوں میرا ٹاپک یہ ہے میں کوئی فقہ ہی نہیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کریں یا نہ کریں آپ وضو کر کے قرآن مجید پڑھتے ہیں ہزار دفعہ وضو کریں بلکہ غسل کریں وضو سے آگے بڑھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ بات اخذ کی ہے وہ کہاں سے کی ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت سے کی ہے ٹھیک ہے یہ آیت یہ بات ہی نہیں کر اس آیت میں وضو کا ذکر ہی نہیں اس آیت میں آپ محاطی بھی نہیں اس میں مشرقین مکہ کو جواب دیا جا رہا ہے کہ کوئی ناپاک جن چھو نہیں سکتا اس لیے اگر آپ اس بنیاد پہ کبھی بے وضو بھی آپ قرآن مجید کو چھو لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں تو اللہ میاں آپ کو نہیں پکڑیں گے کہ بھئی میں نے تو کہا تھا اللہ میاں نے کہا ہی نہیں اللہ میاں نے اس آیت میں نہیں کہا تو اس کو کہتے ہیں holistic approach کہ آپ ایک بات کو اس کے context میں رکھ کے دیکھیں ابھی میں جو اتنی باتیں کر رہا ہوں آپ اگر اس میں سے ایک جملہ نکال لیں کوئی ایک جملہ اور کسی اور جگہ پہ استعمال کر رہے گے کہ فیصل نے یہ کہا تھا نہیں بھئی میں ایک بات کر رہا ہوں اس کا ایک نظم ہے اس کے کچھ اوپر بات ہے کچھ نیچے بات ہے ایک context ہے جب آپ context سے وہ بات نکال لیں گے تو اس کا مطلب کیا سے کیا ہو جائے گا اسی طرح قرآن مجید میں کلام کا ایک نظم ہے آپ اس سے آگے پیچھے نہیں جا سکتے اس نظم کے اندر رکھ کے اس context کے اندر رکھ کے جب بات سمجھیں گے تو اس کا مفہوم بالکل واضح ہو جائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آپ کا بہت بہت شکریہ اب میں سوالوں کے لئے حاضر ہوں جی شازی یاسمی آپ انمیوٹ کر لیجئے اور سوال کر لیجئے سر مجھے آپ کی باتوں سے یاد آ رہا ہے کہ جب قرآن لکھا گیا تھا یعنی جو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہی کا تو ساتھ ساتھ میں صحبہ اکرام اس کو رکھوں کے تنوں پہ پتوں پہ اور اس طرح کے material پہ لکھتے تھے تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی کہ ہم وضع کیے بغیر یا اس طرح کے حالات میں ہم نہیں بالکل اس کو کر سکتے تو پھر اس condition تو اس start میں لگ جانے کی تو ایسا تو نہیں تھا دوسری یہ بات ہے کہ قرآن جو ہے وہ کتاب اور وہ کتاب عظیم ہے جہاں سے ہم نے اپنی زندگی کا پیٹنم لینا ہے تو جب ہم وضوع اور پاکستگی کے حالات میں اس کو یعنی مخصوص حالات میں ہی اس کو چھو سکیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ ہماری اپروچ سے بھی پھر حضور ہوتی جاتی ہے اور ہمارے جو ہمارا ایریا ہے اس میں یہ چیز بہت زیادہ کنسیدر ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں اس کو لہاپوں میں لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں اور مخصوص وقت میں ہی اس کو دیکھتے ہیں تو جبکہ جن کی یہ علاقے میں یہ نزول ہوا ہے قرآن کا وہ اس کو کافی قریب یعنی میں نے سن رکھا ہے کہ وہ کافی قریب اس کو رکھتے ہیں تو جتنا آپ کسی چیز کو قریب رکھیں گے اتنے ہی اس کے اثرات بھی آپ کی زندگی زیادہ ہوں گے تو اس پیٹرن میں میں یہ بات کرنا چاہ رہی کہ قرآن کو ہمیں جب قریب رکھنا ہے اس طرح کی توضیحات میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہی کب پڑھ سکتے ہیں اور کب نہیں پڑھ زیشان نواز اسلام علیکم اچھا سر اسی سے منسلک کرنا چاہ رہا ہوں تو کارنڈی اس کو تھوڑا سا ایڈریس کر دیں میرے ذہن میں آرہ تھا کہ جو ایک خاص کانٹیکس ہے لیکن اس کے حوالے سا ہم ایک اور بات بھی کرتے ہیں کہ یہ جو کتاب یہ زمان اور مقام کی قید سے آزاد ہو گیا مطلب یہ پوری کائنات جو کے اندر تا قیامت آنے والے انسانوں کے لئے ہو گیا بلکہ تمام مخلوقات کے لئے ہو گیا تو سر پھر یہ زمان اور مقام کی قید سے جب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معورہ ہے اس کو سر ایک خاص کونٹیکس میں دیکھنا اس کو ذرا سر کلئر کر دیں میرے مائن میں تھوڑے سی ڈاؤٹ آ رہے اس کے ریلیٹڈ ایک تو یہ کہ زمان اور مقام کی قید سے معورہ ہے حال بتا یہ ہے کہ اس کے پیغام ہے اس کے دو حصے ہیں ایک تو یونیورسل ہے ایک پیغام ہے پیغام کا وہ حصہ جو یونیورسل ہے وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو مخاطب کر رہے اور وہ پیغام سب کے لئے ہے اور ایک ہے جیسے ابھی شروع میں ہم نے آپ غالباً موجود تھے جب ہم یہ خط والی مثال لے رہے تھے ایک صاحب نے دوسرے کو خط لکھا ہے تو اس میں دیکھیں گے کہ وہ خط کس نے لکھا ہے اور کس کو لکھا ہے اس سے ہمیں پتا جلے گا کہ اس کے اولین مخاطبین کون ہیں تو قرآن مجید کے اولین مخاطبین تو مشرقین مکہ ہیں یہود ہیں نصارہ ہیں رسالت محسل سلیم کے وہ صحابہ ایمان لانے والے یہ سب اولین مخاطبین ہیں تو اولین مخاطبین کو یہ بات آپ یوں سمجھیں جیسے میں یہاں پہ ہم چار پانچ لوگ بیٹھے ہیں اور میں سب کو مخاطب کر کے کچھ باتیں کرتا ہوں باتیں کیا کرتا ہوں کہ سچ بولنا چاہئے ہمیں ملاوٹ نہیں کرنی چاہئے اچھی اخلاقی اخلاقی ہدایات کی کچھ اور وہ ساری گفتگو دو سو سال کے بعد کوئی پڑتا ہے تو اس میں کیا لکھا ہو ہے ہمیں سچ بولنا چاہئے ہمیں ملاوٹ نہیں کرنی چاہئے ہمیشہ سچ بولو کسی کا دل مت دکھاؤ یہ کرو اور نیجے کے لکھ ٹیشو پیپر کا ڈبا پکڑاؤ تو اب یہاں پہ ہمیں آپ سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ٹیشو پیپر کا ڈبا پکڑاؤ اولین مخاطبین ہیں یہ وہاں پہ جہاں بات ہو رہی تھی وہ یہ میرے متعلق نہیں ہے میرے متعلق اتنی ہی بات ہے کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ کسی کو دھوکہ مت دو ملاوٹ مت کرو وغیرہ تو قرآن مجید کا وہ پیغام جو یونیورسل ہے وہ بالکل واضح بالکل قطعی ہے اس میں کوئی ابحام نہیں اس میں بلکہ یہاں تک بلکہ کل ہی ہم ایک جگہ پہ بیٹھے تھے تو یہ بات ہو رہی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا موجزہ کر دیا ہے ایسا موجزہ کر دیا اور یہ کسی اجتحاد کسی فہم کسی تفسیر کے مرہون منت رکھا ہی نہیں وہ ایک عام سے عام آدمی بھی اگر پڑے گا تو وہ والا حصہ بلکہ اس محفل میں بھی وہ شاید موجود ہیں انہوں نے یہ سوال کیا کہ وہ حصہ کیا ہے تو میں مختصر طریقے سے ان کو بتایا کہ یہ کہ ہم اللہ پر ایمان رکھیں یہ کہ ہم قیامت کے دن پر ایمان رکھیں اور یہ بات کہ ہمیں ہر حال میں عمل صالح کا ارتقاب کرنا ہے یہ وہ حصہ ہے یہ چیزیں ہیں جو ہمارے لئے عبدی نجات کا باعث بنے یہ یونیورسل ہیں اس میں کوئی فہم کوئی تو یہ کون مخاطب ہے نبی کی بیویاں مخاطب ہیں یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو تو یہ اس وقت کے ایمان والے مخاطب اس بات میں سے میرے متعلق کیا بات ہے یہ ہے یونیورسلیٹی یہ مجھے دیکھنا ہے کہ میرے متعلق کیا جیسے میں ابھی مثال دی یہ دو سو بات واضح ہوئی ہوگی کوئی اور سوال کوئی کومنٹ اگر کوئی سوال نہیں تو اجازت دیجئے جی جی زیشان صاحب آپ میوٹ کیجئے بات سر ایک اور چیز سر اس میں دیکھیں ہم نے مختلف میتھر لوجیز سمجھ نی کوشش کی آپ کے لیکچر کے دان بڑی فروٹ فول تھی اب سر کوسٹن یہ ہوتا ہے کہ یہ مختلف میتھر لوجیز ہیں جن کے تحر تفاصیل لکھی ہر ایک پیٹرن ڈیفرنٹ ہیں اور انہوں نے جو ایڈاپٹ کیا وہ بھی بلکل الگ ایک سر عام جو مسلمان ہیں وہ ان مختلف جو اپروچ تھی ان کو عقیدے کے طور پر لیتا ہے اور وہ تسلیم ہی نہیں کرتا کسی دوسرے نظریے کو سر یہ جو فرق ہے اور وہاں پہ جو کفر و شرک کے فتف ہیں سر ایک عام مسلمان جو میرے جیسا جس کو شعور نہیں ہے کس طرح سر ہم اس پیغام کو عام کر سکتے ہیں تا کہ ہم تمام لوگ مسلمان ان کے اندر اتحاد کی صورت ہے اس کو ہم پیدا کر سکیں سر اس کو اڈریس کرنی یہ دیکھیں یہ جو فرقہ بازی ہے یہ تو ہمارے رویہ کا نام ہے ہمیں علمی رویہ اختیار کرنا چاہیے ایک عام آدمی کا تو خیر یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے علمی مباحث میں اس طرح کرے اس کے لیے تو وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام بلکل واضح قطع و دلالہ ہے جو قرآن مجید نے دے دیا ہے ایک عام آدمی کے حیثیت سے ہمیں اتنی ہی ایمانیات اتنی اقائد اتنی فقہ یا شریعت پر عمل کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دے دیا ہے اگر آپ اس سے بڑھ اور آنانیت اور تکبر اور تمرد یہ رویہ نہیں ہونے چاہیں یہ رویہ جب ہوگا تو یہ علمی رویہ نہیں ہوتا آپ کو بڑے یعنی شکفتہ انداز میں احسن انداز میں آپ نے بات کرنی ہے یہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس طریقے سے جب آپ بات کریں گے ہر ایک کے کفر کے فتوے لگانے کیلئے تیار نہیں رہیں گے اور اپنے آپ بھی اس ہمبلنس کے مقام پر کڑے رہیں جہاں پہ آپ کو یہ بات یعنی تیار رہنا چاہیے یہ بات کرنے کے لیے کہ اگر میری غلطی مجھ پہ کوئی واضح ہو جاتی ہے تو میں ہر وقت ریڈی ہوں ہے آپ اس پہ قائم رہی میرا اس پہ اگر آپ مجھے کوئی میری غلطی بتا دیں گے تو پھر میں تیار ہونا چاہیے مجھے ایک سچے طالب علم کی حیثیت سے کہ میں اس کو قبول کر یہ رویہ ہونا چاہیے یہ ریکارڈنگ کا پوچھائے جی ریکارڈنگ جی سر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ علمیت کی مسند سے نیچے آ کر ہر مسلمان ہے ایک عام مسلمان قرآن کو اپنے انداز سے بھی سمجھ سکتا ہے اجازت ہے ایک آیت پڑی ہے اور اس سے مجھے جو سمجھ میں آیا ہے اس کو اپنا عقیدہ میں شامل کر لوں کسی حد تک کہ مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں یا میں یہ چاہتی ہوں کچھ پڑا سے اس کو کلیر کریں کہ ہم یہ جو کہا کے انداز میں سمجھ نہ چاہ رہے ہیں وہ تو میں نے آپ کی بات حص کر لیا تو اگر ہم نے علمی مباحث حصہ بننا ہے یا اس حوالے سے ہم نے کہیں پر کوئی بھی وضاحت دینی ہے تو وہاں پہ تو یقینا ہمارا پر پر پکٹ ہونا چاہیے اور ان کے انداز سے ہی ہمیں سمجھنا چاہیے ایک عام مسلمان کے طور پہ ہماری سمجھ میں آرہے اس کو طابق ہم جندگی کو ڈھال سلے جائیں بہت یہ جو مختلف فرقوں اور ان کے تناظر میں اپنی زندگی کو ڈھال رہے ہیں میرا حال ہے مسلمان ہونا سب سے اہم نہیں یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہر انسان کو ظاہر اللہ تعالیٰ نے ایک علم اور اپنی اس عطا کردہ صلاحیت کے اندر رہ کے ہر انسان کچھ نہ کچھ سمجھ نی کی کوشش کرتا پھر اس میں غلطی پہ پہنچ جائے اور این ممکن ہے وہ صحیح منحج پہ پہنچ جائے تو اس کے بارے میں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو پنجابی کا شیئر سناتا ہوں یہ بلکل اس بات کی وضاحت کر دے گا لیکن میں اس کی وضاحت بھی کر دوں گا راب ایک گنجل دار بجھارت گنجل دار سمجھ دار پیچی دار بجھارت کہتے ہیں پہلی کو راب ایک گنجل دار بجھارت راب ایک گورک دھندا راب ایک گنجل دے کافر ہو جائے بندہ اس پیچیدہ بجھارت کے پیچ کھولتے ہوئے بندہ کافر ہو جاتا راب ایک گنجل دار بجھارت راب ایک گورک دھندا کھولنے لگیاں پیچ اس دے کافر ہو جائے بندہ کافر ہونوں دار کے جی میں کھو جو مول نہ کھنجی یعنی اس خوف سے کہ کہ کو مت چھوڑ دینا اس ریسرچ کو مت چھوڑ دینا کافر ہونوں دار کے جی میں کھو جو مول نہ کھنجی لائی لگ مومن دے نالو کھو جی کافر چنگا کافر ہونوں دار کے جی میں کھو جو مول نہ کھنجی لائی لگ مومن دے نالو کھو جی کافر چنگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نکتہ نظر پہ پہنچ گئے ہیں وہ غلط بھی ہو سکتا ہے آپ اکاؤنٹبل ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی دیانت داری کے ساتھ جو بھی آپ نے کھوج لگائی ہے جو بھی آپ نے ریسرچ وہ کیا ہے اس دیانت داری کے مطابق آپ اکاؤنٹبل ہیں اس لیے آپ اس بات کی فکر مت کریں کہ میں کسی غلطی پر نہ پہنچ جاؤں یا وہ نہ کروں اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کی حالت اور آپ کی نیتوں سے بہت اچھی طرح واقف ہیں یہ بہت اچھی بات ہے ہر انسان کو اپنی عقل اپنی صلاحیت کے مطابق جو ہے وہ علم و تحقیق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرنا چاہیے یہ فرمائیے سر ایسی گنجل کو تو میں کہہ رہی ہوں کہ علمیت کی جو مسند ہے جہاں پہ ہم مختلف ہو کہا کہ اس اپروچ پہ جاتے ہیں جو انہوں نے اپنے ٹائم میں ریسرچ کر رکھتا ہے تو میں کہہ رہی ہوں کہ ایک عام مسلمان جو ہے نا وہ تو اس اپروچ تک شاید نہ جانے کی صلاحیت رکھتا ہو لیکن یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل تو دے رکھی ہے نا اسی لیے وہ اشرف المخلوقات ہے علم اور عقل کی بنائے بلکل سیکھ میں کہہ رہی ہوں کہ ایک عام مسلمان جو ہے وہ تو یہ اپنے لیے ایک سیمپل سی گارڈ لائن کے لیے وہ جو سمجھ رہا ہے اس کے مطابق کو چلتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو بنیادی ہمارے عقائد ہیں یا ایمانیات اس کو ہم چیلنج کر رہے لگیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم ایک سیمپل ترجمہ جب ہم پڑھتے ہیں قرآن کا اس میں سے جو جو چیزیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں جائیے کہ ہم یہ جونڈے کہ ہم نہیں ہم فلان کا ترجمہ اور تفسیری بس پڑھیں گے میں یہ کہتا ہوں یہ چیز نکل جائے ہم یہ سمجھیں کہ قرآن کا سادہ ترجمہ جو ہماری سمجھ دیا ہے اس کو لے کر کہ جتنی ہمیں سمجھ آ رہی اتنا تو ہم عمل کر لے نا ہم سکتا ہمیں وقت نہ مل رہا ہو ہو سکتا ہمیں چانس نہ مل رہا ہو کہ ہم ان ساری اپروچز پر جا سکیں تو ہم سمپل ہی تو اس کتاب کو ساتھ ساتھ پکھے نا ہم نے اسے دور کر رکھ ہے کہ موقع ملے گا ہم کوئی کورس کریں گے ہم کہیں کسی اہل علم کے پاس پیٹھیں گے دھن ہم اس کو سمجھے گے نا تو اس سے وہ کتاب دور ہو گئی ہے کتاب عظیم جو ہے وہ دور ہو گئی ہم ہماری زندگیوں سے وہ بہت دور چلے گی تو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کیوں نہ ہم اس کے قریب ہونے کے لیے اس کو بہت سمپلی جو سمجھ میں آ رہا ہے اس پر عمل کھٹتے چلے جائیں بہت شکریہ جی اگر آپ کو کوئی اور سوال نہیں ہے تو اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ نے چاہا تو جی جی فرمائی زیشان صاحب سر جیسے ایک last question جائے ہو کرنا چاہ رہا no problem go ahead اس میں سر یہ جو ہم پوچھے پڑی ہیں تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھے کہ ان چودہ سو سال کے درمیان اور بالخصوص جو ہیں وہ آخری چار سو یا پانچ سو سال جو گزرے ہیں چار پانچ صدیان سر کیوں ہم محروم رہے کہ ہم نے scientific approach جو ہے وہ یا scientific جو methods تھے ان کے through یا ہم نے نوجوان نسل تھی یا جو آنے والے دور ہے اس میں scientific methods کو یا کوئی scientific approach جہاں پہ scienceی نظریات ہیں جہاں لوگ دیکھ کر ماننے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور خدا سے جو ہے وہ دور جا رہے ہیں مطلب اس کے وجود کا جو انکار کرتے ہیں تو کوئی ایسی approach ہے کوئی اس وقت دنیا میں کام کر رہا ہو کہ جو scientific methods کے اوپر جا کر قرآن کو translate کر سکے یا اس کی تفاصیت بیان کر سکے سر اس کو ذرا ایڈریس کر دیں کہیں دیکھیں سائنسی بنیادوں پر تو قرآن مجید کا یہ موضوع نہیں ہے مضمون نہیں ہے اس کا قرآن مجید تو آپ کی اخری نجات کا موضوع لے کر نازل ہوا ہے سائنس نے جو سوالات اٹھائے ہیں انفیکٹ وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے جوابات میسر نہیں ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ رویہ نہیں ہے کہ ہم ان سوالوں کو قبول کریں ہم نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے یہ سوال ہے یعنی جب آپ سوال کو رسیف کرتے ہیں اس کو یہ موقع دیتے ہیں کہ کوئی سوال کرے اور پھر اس کی approach اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ رویہ اصل میں ہمارے رویوں کی تبدیلی اصل میں درکار ہے تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے یہ دینی اعتبار سے ایک حجت ہے اور دین ہی اس کا موضوع ہے اس کا اصل موضوع جو ہے قرآن مجید کا وہ اسکرٹولوجی ہے یعنی آپ کی اخروی زندگی آپ کی اخروی زندگی اس کا جو ہے یعنی اس موت کے بعد ایک زندگی ہے یہ اس کا موضوع ہے سائنس یا فلسفہ یا کلام یا اس طرح کی چیزیں یہ اس کا موضوع نہیں ہے نہ ہی تصور تو جو اب آپ یہ اس بنیاد سے اس کو پڑھیں گے تو آپ سے آپ کے سوالات جو ہے وہ حل ہو جائیں گے ہمارے ہاں کنٹمپریری جو مارڈنٹی ہے اور جو سیکلر ازم جو اس وقت بڑھ رہا ہے یا ایتھی ازم جو بڑھ رہا ہے یا اور بہت سارے ازم آ رہے ہیں نیچرل ازم ہے ایتھی ازم ہے دی ازم ہے کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں یہ اصل میں وہ سوالات ہیں جن کو ہمارے یہاں قبول نہیں کیا جاتا ہمارے ہاں سوال کرنے والے کا مو بند کیا جاتا ہے اگر آپ صرف ان کو قبول کریں تو قرآن مجید ہر ایک کا جواب دیتا ہے قرآن مجید میں ہر ایک کا جواب موجود ہے لیکن انفرچنٹلی ہمیں انکرچ نہیں کیا جاتا سوالات کے لیے اس لیے یہ جو ہے وہ رویہ ہمارا بگڑتا جا رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ایتھی ازم اور اس طرح کی ایتھی ازم جو بڑھ بھی جا رہی ہے جی شازیہ آن میوٹ کر لیے پچھلے جنہوں پڑھا تھا کہ سائنس تو بزاتے خود قرآن میں سے نکلے جب ہم قرآن کو کہتے ہیں یہ خجت ہے تو سائنس جو ہے وہ تو کچھلی نہیں ہے قرآن کے آگے سائنس بزاتے خود یعنی جو پسچن اٹھتا ہے جب تو قرآن بہت سارے خود پسچن اٹھاتا ہے اور ان کے جوابات بھی ساتھ ہی دے دکھتا ہے قرآن کو یہ کہنا کہ اس کو ہم سائنٹیفک فاریکے سے دیکھیں یا اس میں سے کوئی ایسی چیزیں دیکھیں تو سائنس تو اس کا ذمہ نہیں کہلے ٹاپک ہو سکتا ہے لیکن قرآن جو ہے کیونکہ ہماری زندگیوں سے ایپلیٹڈ ہے اور ہماری یعنی اس کا جو ٹاپک ہے وہ انسانی زندگی اور آخرت کی جو تیاری ہے اس کے فارڈنگ ہے تو اس کے لیے تو ہمیں یہاں سے ویسے ہی بہت ساری گائرلین ملتی ہے تو میں کہتی ہوں کہ سائنس قرآن کی مطاج ہے قرآن کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ سائنس کے لیے کوئی یہ بالکل کچھ لوگ ایسے لیکن اس میں یہ دیکھیں سائنس موضوع نہیں ہے قرآن مجید کا یعنی جو سائنسی حقائق قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ صرف ایک زمین بیان کرتا ہے چونکہ اس قائنات کا خالق اور مالک ہے جس کا یہ کلام ہے تو اب اس قائنات کا خالق ہے جو یہ سارے قوانین کا مالک ہے جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مالک ہے تو وہ زمین مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہے کہ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کیا تم آسمانوں کو نہیں دیکھتے کیا تم یہ دریاؤں کو نہیں دیکھتے کیا تم یہ مثالیں نہیں دیکھتے جو اللہ نے تخلیق کی ہیں تو اس لحاظ سے یہ موضوع بن جاتا ہے یعنی آپ کو توحید یا کسی اور موضوع کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو زمین لیاتا ہے لیکن سائنس ایک ڈسپلن ہے جو اس سے بالکل مختلف ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں وہ اپنی تھیریس پیش کرتے ہیں وہ اپنا کو کر رہے ہیں ان کا نہ تو کوئی آپس میں کوئی تعلق ہے اس طرح اور نہ ہی ان کا کوئی آپس میں اختلاف ہے اس طرح یہ بالکل ایک پیرلل موضوعات ہیں اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کا اصل موضوع جیسا کہ میں نے عرص کیا اگر ایک لفظ میں آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ قرآن مجید یا دین کا موضوع کیا ہے تو وہ ہے موت وہ یہ یعنی دنیا میں واحد ڈسپلن واحد ڈسپلن ریلیجن ہے یعنی بہت سارے ڈسپلنز ہیں نا فلسفہ ہے کلام ہے سائنس ہے بہت سارے ڈسپلنز ہیں فلسفی ہے سائیکیٹرسٹر کیا کیا چیزیں ہیں دین وہ واحد دین وہ واحد ڈسپلن ہے جو یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ جو موت تمہیں نظر آ رہی ہے نا تمہارے سامنے لوگ مر رہے ہیں تمہیں بھی مر جانا ہے تمہیں پورا یقین ہے تم مر جاؤگے تو یہ موت کیا چیز ہے کیا یہ زندگی کا اختتام ہے یا اس کے بعد بھی کچھ ہوگا کیا تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے کیا تمہیں وہاں کوئی واقعات پیش آنے یہ کلیم واحد ایک ڈسپلن کر رہا ہے اور وہ کلیم کرتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ موت کیا چیز ہے اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوگا اور کوئی ڈسپلن اس کو اس کو ڈسکسی نہیں کرتے سائنس ہو کوئی اور ہو یہ ڈسکسی نہیں کرتے تو اس لیے قرآن مجید کا اور دین کا اصل موضوع جو ہے اس لیے میں نے عرض کیا نا اسکیٹالوجی ہے اسکیٹالوجی کے مطلب یہ ہے کہ اس موت کے یعنی اس زندگی کے بعد جو موت آئے گی اس موت کے بعد ایک جو زندگی ہے اس کو ڈسکس کر رہا ہے وہ وہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ ہوگا تم ایک رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے تم اکاؤنٹبل ہوگے اپنے عمل کے جو تم نے جہاں پہ کی ہیں یہ ساری کہانی جو ہے یہ ریلیجن سناتا ہے سائنس کا یہ موضوع پوٹینشل ہے اس کو ظاہر کرنے میں مصروف ہے اور اس کے سوالات آتے ہیں وہ جوابات دیتا ہے یہ بالکل ایک مختلف اس کا موت موضوع ہی نہیں ہے سائنس کا یہاں موضوع ہی مختلف ہے تو یہاں پہ جو سائنسی مضامین یا جو چیزیں آ جاتی ہیں وہ ایک زمنا طور پہ اللہ تعالیٰ ان کو بیان کرتے ہیں مثال کے طور پر جی فرمائیے گا یہ سیمسنگ کے نام سے ہینڈریز ہوا ہے جی انمیوٹ کر لیجے پلیس اپنا نام بھی بتا دیجئے گا انمیوٹ کر لیجے انمیوٹ ہونی رہا جی اب انمیوٹ ہوئے ہیں جی جی اسلام علیکم میں چونکہ حسن میرا نام اسما سکندر ہے اور میں چونکہ سائنس کی سٹوڈنٹ بھی رہی ہوں سائنس ٹیچر بھی ہوں تو آپ کی آخری بات مجھے بڑی اپیل کی تو کافی عرصے سے سائنس پڑھا بھی رہی ہوں لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں اس سارے مضامین کی طرف لے کر جائے اور ابھی کچھ دن پہلے ڈاکٹر اسٹار کا میں ایک لیکچر سن رہی تھی تو آپ کی ابھی اس لیکچر میں کافی ساری باتیں تھی جو اس مطابقت میں آرہی تھی کا سورپے جو ہم نے ایٹمیلسٹک تیاری اور ہولیسٹک تیاری کی بات کی ہے تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ کچھ بہت سادہ باتیں تھی لیکن وہ بھی اتنی ڈیٹیل میں ڈسکرائب کی گئی اور بار بار ان کا ذکر کیا گیا تو یقیناً ان کے پیچھے وہ سادہ بات نہیں تھی اور کچھ باتیں ایسی ہیں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ کچھ راز کی باتیں ہیں اور جیسے ہولیسٹک اپروچ ہے لیکن ان کو وہیں پہ کہہ کے تو آگے نئی بات شروع کر دی گئی اور اس کے بعد کہہ دیا گیا کہ اس میں نشانیاں ہیں اور تلاش کرو دھونڈو تو پھر اس تلاش میں جب ہم نکلتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمیں بہت سارے راز ملتے ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے پاس بہت سارے ذرائع ہیں تو جن سے ہم اس تلاش میں نکل سکتے ہیں ہم مختلف امام کی طرف جاتے ہیں ہم حدیث پہلے کی طرف جاتے ہیں پھر ہم فلوسفرز کی طرف آتے ہیں پھر ہم اور بہت سارے ذرائع دیکھتے ہیں اور آخر میں ہم لوجیکل ریزننگ پہ آ جاتے ہیں تو اس طرح ہمیں کوئی نہ کوئی جو ہے اس کا صراح مل جاتا ہے تو میرے خیال میں تو جب ہم شروع کرتے ہیں قرآن کو جیسے الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں اور اس کو ختم کرتے ہیں سورہ فاتحہ کو تو اس میں اس کے میکسیمم مزامین جو ہیں وہ ہمیں بہت ساری حقائق کے قریب لے آتے ہیں اور اہدینس سے رات المستقیم تک ہم پہنچ جاتے ہیں جیسے جیسے ہم آگے کی سفر شروع کرتے ہیں تو بات یہی ہے کہ ہم کتنی کس نیت کے ساتھ اس کو پڑ رہے ہیں اور کتنا اس کو سیکھ رہے ہیں اور ہمارے لیے کہاں کہاں یہ یقینا یہ ہر بات میں ہمارے لیے مددگار ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہے تو ایک ضابطہ حیات ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم اس کو بھول کے کچھ پانے کی کوشش کرتے ہیں ڈھونڈے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم بھٹک جاتے ہیں تو بہت شکریہ سار تینکیو ویری مچ بہت اچھا لیکچر تھا بہت انفرمیٹیو تھا تینکیو سو مچ جزا کرلہ جی تینکیو سو مچ اور آپ نے بھی بہت اچھی بات کی ماشاءاللہ جزا کرلہ